موسیقی اسلام علیکم لوز ٹاک کے ساتھ انور مقصود آپ کی خدمت میں لوز ٹاک میں جو آج میرے مہمان ہیں ان کے لیے پہلے ایک شیر پیش کٹا چاہتا ہوں چاہیے خانے دل کی کوئی منزل خالی شاید آ جائے کسی دن کوئی مہمان عزیز آج لوز ٹاک میں میرے مہمان ہیں بھارت کے وزیر آزم محترم منموہن سے سلام علیکم سلام نمستی اب ہی آپ نے میرا انٹروڈکشن کراتے ہوئے آپ نے اللہمہ اکبال کی قویتہ پڑی آپ نے کیسے پہچانا تو بھی آنسٹ پارٹیشن سے پہلے وہ ہمارے قویت تھے سر میں نے دعوت دیا آپ کو آج سٹاک میں جو حالات تھے ان پہ بات کرنے کے لیے دیکھیں جب مجھے یہ سوچنا ملی کہ آپ میرا انٹروڈ کرنا چاہتے ہیں then i thought for a moment کہ ان حالات میں انٹروڈ کی کیا جرورت تھی i don't see any reason that why you should interview me بھی sir آپ تشریف لائے بہت بہت شکریہ میں چاہ رہا تھا کچھ آپ کہیں کچھ میں کہوں کچھ آپ سنیں کچھ میں سنیں ابھی آپ نے اللہمہ اکبال کی قویتہ میں سے کچھ پڑا تو میں بھی ہندوستان کے ایک ایسے قوی ہیں جن کی بڑی چرچہ ہے ان کا نام ہے جعوید اکتر جعوید اکتر نے کہا میں ان کی قویتہ آپ کو سناتا ہوں کچھ نہ کہو کچھ بھی نہ کہو کیا کہنا ہے کیا سننا ہے مجھ کو پتا ہے تم کو پتا ہے یہ تو فلمی گانا ہے love story 1940 کا very correct دیکھیں 1940 سے پہلے انڈیا اور پاکستان کی جو پریم کہانی تھی that was very popular مگر سر 1940 میں تو پاکستان بنا ہی نہیں تھا this is the reason I am telling you this پاکستان کو تو بننا تھا سر ہندوستان بنا بنایا تھا پہلے سے بنا ہوا تھا جی جی آپ درست فرما رہے ہیں ہم سب جانتے ہیں بھارت ایک بڑا ملک ہے here I differ دیکھیں کسی دیس کو اس کے ایریا اور پاپولیشن سے کبھی بھی جج نہیں کرنا چاہیے you should not کیونکہ 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 دیس جو ہیں وہ سب برابر ہوتے ہیں all the countries are the same آپ نے بہت اچھی بات کیسے میں نے نہیں کہی یہ بات مجھے شیریمتی سونیا گاندھی جی نے کہی تھی کہ اگر کوئی ایسا پرشان کرے تو اس کا اتر آپ یہ دیں آپ سچے آجنے دیکھیں کسی بھی دیس کے نیتا کو سچا ہونا چاہیے مگر لتا جی نے تو ایک گانا گایا ہے من مہنا بڑے جھوٹے ہار کے ہار نہیں مانے ہم سے بے ایمانی کریں ہم سے ہی روٹے من مہنا بڑے جھوٹے ایکچولی وہ لتا جی نے میرا خیال ہے کہ میرے پاور میں آنے سے پہلے ایک گیت گایا تھا اور مجھے تو یہ بھجان لگا دوبارہ بھجرعظم بن کے کئیسا لگا آپ same just the same same old people same old faces same old کھاں same old surroundings وہی پشتکیں وہی وہی پشتکیں وہی جنتا وہی بھارت وہی کشمیر کا مسئلہ everything is the same وہی کشمیر کا مسئلہ کشمیر problem is a problem for you not for us کشمیر جو ہے ہمارے لئے کوئی problem نہیں اور جب میں آپ نے جب شروع شروع میں میری آپ سے بات ہوئی تو people were very clear on one thing that you are not going to ask any political questions کشمیر سر سیاسی مسئلہ نہیں یہ ساماجی مسئلہ ہے ای رفیس تو آنسر دیس قوششن آپ اگلا پرسان کریں اچھا ابعہ بتائیں کشمیر میں آپ لوگ نے اتنی زیادہ فوج کو رکھی ہوئی آنسر ہمارے جو فوجی ہیں ان کی سیلریز بہت کم ہیں سکیل آر ٹو لو اند سیکنڈلی وہ ایئر کنیشنر ایفورڈ نہیں کر سکتے تو وہ جانا چاہتے تھے کسی تھنڈی جگہ پہ تو ہم نے ان کو کشمیر بھیج دیا یہ آپ خود کہہ رہے ہیں یہ بات بھی سونیا گاندھی جی نے کہی یہ پنڈت جی نے کہی تھی پنڈت چوالا نہیر شری پنڈت چوالا نہیر پاکستان کیسا لگا دیکھیں بات یہ ہے اچھا نیبر اچھا پڑوسی بھگوان کی کرپہ ہوتی یا پاکستان کے لئے کہہ رہے ہیں یا چین کے لئے کہہ رہے ہیں بنگلہ دیش بھی تو ہمارا پڑوسی ہے پاکستان کے بارے میں کیا کہیں گے پاکستان بیری گوڈ با پاکستان is کہ پاکستان کی وجہ سے ہم جاگتے رہتے ہیں میں نہیں سمجھا ایک بڑے مہا قوی راج تھے میر تکی میر میر تکی میر نے کہا جو اس شور سے میر روتا رہے بھارت 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 کچھ بھی ہو آپ لوگ الزام پاکستان پر ڈال دیتے ہیں اس کی وجہ شاید یہ ہے کہ پاکستان اسلامی ملک اور بھارت جو ہے اسلامی ملک دیتے ہیں بھارت 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 ملتی ملتی جو مسلمان کی بھارت سر گجرات میں بھی مسلمان رہتے ہیں سوات میں بھی مسلمان رہتے ہیں اب سوال تو آپ میں آپ سے کچھ کہنا نہیں چاہتا آپ بہت بڑے انسان ہیں میں نے بھی آپ سے کہا تھا no political questions and no political answers اچھا یہ بتائیں کہ بھارت کا صدر کیا کام کرتا ہے وہی جو آپ کے پاکستان کا مہمانتری کرتا ہے جو پاکستان کے وزیراعظم کرتے ہیں سر آپ نے جواب بہت اچھا دیا اس لیے مزید پوچھنا نہیں چاہتا مگر ایک بات آپ کو ماننا پڑے گی بھارت میں جو مسلمان ہیں وہ بہت زیادہ خوش نہیں بھی I totally disagree with you and I'm sure that this statement will never come from a Muslim of India یہ ہندوستان کے کسی مسلمان نے نہیں کہا ہوگا آپ سے اگر یہ کہا کسی نے تو وہ کسی ہندو نے کہا ہوگا میں آپ سے ایک پرشن کرتا ہوں کہ یہ بتائیں کہ ہندوستان کے مشہور لوگ کون ہیں لالو پرشاد نہیں میں ان لوگوں کی بات نہیں کر رہا ہوں جن کو آپ لوگوں نے مشہور کیا ہے یہ تو آپ بتائیں دیکھیں دیلیب کمار صحیح قادر خان امجد خان سلمان خان آمیر خان زاکر حسین محمد رفی نوشاد صاحب شاہ رکھ بھی آگئے اور کرکٹ ٹیم میں آپ کے ہیں عرفان پتھان زہیر خان اور آپ یہ دیکھیں ہمارے سائنٹسٹ ابوالکلام تیولہ مسلم یہ سارے مسلم ہیں یہ تو صرف گنتی کے چند تھے جو آپ نے بتا دیئے نہیں دیکھیں گنتی کے چند نہیں تھے ان کے کام جو ہیں بڑے مہان لوگ ہیں بڑے مہان مہان کلاکار مہان لوگ ہیں نرگس مدوبالہ اور آپ کی جس نے وحیدہ رحمان ہیں اور مدوبالہ ہیں اور کرینہ کپور یہ سب مسلمان ہیں کرینہ کپور مسلمان نہیں ہے سر نہیں صاحب علی خان سے لگن کے بعد وہ مسلمان ہو جائے گی سر آپ جو کہہ رہے ہیں پریشان نہیں ہیں ابھی اتنے بڑے نام لے آپ نے جاوید اختر اور شوانازمی کو بمبائی میں رہنے کے لیے گھر نہیں مل رہا ہے فر دا پاس تھرٹی یرز وہ جھوپڑ پٹی میں رہتے ہیں آپ چینل کی باتیں مت کریں don't talk of چینل سر آپ کے ملک کے چینل جو ہیں ٹیلیویزن کے وہ پاکستان کے بہت خلاف ہیں آپ کے چینل کی کوپی کرتے ہیں میں سمجھا نہیں there is only one ٹیلیویزن that is پی ٹی وی جو پاکستان کی تعریف کرتا ہے باقی جتنے بھی آپ چینل دیکھیں گے they don't پہلے اپنے آپ کو ٹھیک کریں ایسا لگتا ہے جیسے پاکستان کے سارے چینل ہم چلا رہے ہیں سارے چینل پہ انڈین فیلم انڈین پروگرام انڈین ٹاک شوز اور بڑی عجیب بات ہے کہ سنا ہے آپ سب دیکھتے بھی یہ بات آپ خود کہہ رہے ہیں یا یہ بات آپ سے سونیا جی نے کہی سونیا گاندھی جی ہر بات مجھ سے نہیں کہتی یہ میں نے خود کہی ہے اب یہاں کے حالات کے بارے میں میں آپ کو کیا بتاؤں یہاں کے حالات سر ماشاءاللہ بہت ٹھیک ہیں اچھا یہ آپ نے خود کہی ہے یہ بات یا رحمان ملک جی نے کہی ہے میں بھی آپ کی طرح سچ بولتا ہوں یہ بات پرسو ایک پریس کانفرنس میں رحمان ملک صاحب نے کہی تھی دیکھیں بڑی عجیب بات ہے کی اگر حالات ٹھیک ہیں تو پھر کہنے کی کیا جرویت ہے we should not سر جو دہشتگردی جو ہمارے ہیں اس کی وجہ سے ذرا سا problem yes yes terrorism is a big issue in pakistan and you should look into the reality that how this terrorism started in pakistan صرف کشمیر کی وجہ سے شروع ہوا again جی جی again you are talking about کشمیر جی جی دیشتگردی شروع کشمیر کی وجہ سے ہوئی ہے آپ دیکھئے پاکستانیوں نے چاہا مسلمانوں نے پاکستان پاکستان مل گیا کشمیر کے لوگ چاہ رہے ہیں آزادی مل جائے آپ ان کو دے دیں بلوچستان کے لوگ بھی آزادی چاہتے ہیں they also need freedom دے دیں بلوچستان ہمارا سب سے بڑا اور سب سے خوبصورت صوبہ ہے بقول اقبال فطرت کے مقاصد کی کرتا ہے نگے بانی یا بندہ سہرائی یا مرد کوہستانی تو ان کا ویجن اور ان کی ڈیریکشن پہ اگر آپ عمل کر لیتے تو پاکستان would have been totally a different country سر انہی کے کہنے پہ عمل کیا چین و عرب ہمارا ہندوستہ ہمارا چین و عرب سے دوستی کرنا پڑی ہندوستان سے جنگیں آپ علامہ کی کھالی اس قویتہ پہ کیوں ہیں علامہ کی دوسری قویتہ پہ کیوں نہیں جاتے جس میں علامہ جی کہتے ہیں وطن کی فکر کرنا دا مسئبت آنے والی ہے تیری بربادیوں کے مشورے ہیں آسمانوں میں it is there the writing is there on the sky آئے ہم تو دوستی چاہتے ہیں we want friendship we are sailing on the boat of friendship you should be on board Pakistan should be on board اب دو boats گئی تھی friendship کی آپ نے کہ دیا کہ وہ Pakistan سے آئیں وہ پتا نہیں کہاں سے آئیں تھی چینلز کی بات نہ کریں don't talk off channels آپ لوگ ابھی تک مہاتمہ جی کے مشن پر چل رہے ہیں Of course مہاتمہ جی نے ہمیں ایک سوچنا دی تھی انہوں نے کہاں کہ ہاہاکار اور آتنگ بات نہیں دوست تو ان کو تو خود کسی نے مار دیا تو مشن تو اسے دن ختم ہو گیا no you are wrong ان کے پرلوک صدار نے سے جو ہے بہت زیادہ ان کا pedestal ہائی ہو گیا ہم نے ایٹم بنایا آپ ناراض پہ آپ نے بھی ایٹم بم بنایا ہم نے تو ایٹم بم سے پہلے بہت ساری چیز بنائے سکول بنائے تھاؤزن ڈف سکول ہنڈرڈ ڈف یونیور سٹیز کار کھانے لگائے we make نیدل we produce manufacture نیدل air crafts tanks می سیلز یہ ساری چیز بنائی ہم نے اور پھر ان کی ساہتہ کرنے کے لیے ہم نے ایٹم بم بنایا آپ نے ایٹم بم سر پاکستان کو ڈرانے کے لیے بنایا اور مجبورن ہم کو بنانا پڑا آپ کو ڈرانے کے لیے ایسے بم کا کیا فائدہ کہ جس نے بم بنایا آپ اس سے مل بھی نہیں سکتے you can't meet him of course go to ڈیلی اپنا پریچے کرائیں وہ خود آپ سے ملیں گے نو گارڈ نو سکیورٹی یہ آپ خود کہہ رہے نہیں سونیا گاندی جی نے کہا ہم جانتے بلکہ مانتے بھارت ایک بڑا ملک ہے یہ کہ ہم پہلے سے جانتے ہیں اور مانتے بھی ہیں ہم چاہتے ہیں کہ آپ پر سند رہے مگر آپ کی جو opposition چاہتے ہیں ہم آپ کو بہت خوش دیکھنا چاہتے ہیں اسی لئے تو آپ یہ دیکھیں کہ ہم نے اس پاکستان کو الگ کر کے بنگلہ دیش بنا دیا آپ کا پیچھا آدھے ملک سے چھڑوا دیا آپ کو خوش کرنے کے لئے آپ کو پرسند دیکھ نے کے لئے آپ کی سایتہ کرنے کے لئے آپ کا تعلق ایک بڑے ملک سے ہے اس لئے آپ اس طرح کی بات کہ رہے پھر تو آپ کو خوش ہونا چاہیے کہ اگر ہم کشمیر کو آپ سے الگ کرنا چاہ رہے میں آپ کو چیتانی دیتا آپ اجمال کشاپ کو جانتے ہیں سر آپ کے چینل کی وجہ سے اور میں تو نہیں جانتا تھا آپ کے چینل نے اتنا دکھایا ہے اس کو کہ میں اس کو پہچان گیا اگر ہمارے یہاں جو سری لنکا کی کرکٹ ٹیم پہ اٹیک ہوا تھا اگر ہمارے چینل بھی حملہ کرنے چرچہ کی اس کو لے کے میرے ہردائے میں ایک بات آئی کہ میں آپ کو کہ کرکٹ میں آپ ٹی 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 جیتے میں آپ کو اس کی باتھائی دیتا ہوں شکریہ پہ باتھائی دیتا ہوں لیکن there is one thing which I don't understand perhaps you being a Pakistani can tell me کہ ٹی 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 پاکستان جیتا پورے بھارت سے وشیش وشیش چھوٹے چھوٹے شہروں سے میرے پاس مٹھائی کے ڈبے مسلمانوں نے پھیجے اور اس پہ چٹ لگی تھی کہ مبارک ٹی ٹی ہم جیت گئے ہیں یہ کس کارن ڈکھا انہوں نے why میرے پاس اس کا کوئی جواب نہیں ہے میرے پروگرام کا وقت ختم ہونے والا ہے بہت بہت شکریہ تشریف لائے اگر میری دعا ہے کہ آئندہ جب پاکستان آئے آپ تو باغہ بورڈر کی بجائے سری نگر کی طرف سے آئے میں نے پہلے بھی کہا آپ کو چتاونی دی کہ سپنے دیکھنا چھوڑ دیں جائے ہند آپ نے باتیں سنی وزیعظم ہندوستان کی اب آپ خود اندازہ لگائیں اجازت دیجئے خدا موسیقی موسیقی